اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس گھر میں کوئی مر جاتا ہے اور گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو اس صدقہ کے ثواب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نور کے طباق میں رکھ کر اس کو قبر میں لے جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے قبر والو یہ تحفہ تمہارے گھر والو نے تم کو بھیجا ہے اس کو قبول کرو پس مردہ خوش ہوتا ہے اے قبر والو یہ تحفہ تمہارے گھر والو نے تم کو بھیجا ہے اس کو قبول کرو پس مردہ خوش ہوتا ہے اور اس کے ہمسائے جن کو کوئی تحفہ نہیں پہنچتا غمگین رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لئے جنت کے اندر ایک گھر کا زامن ہوں جو لڑائی جگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لئے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مزاق بی میں ہو اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لئے جو خوش خلق ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو یعنی ایسا عمل جو مسلسل کیا جائے اس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچے کی رونے کی آواز سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سراتِ مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین